اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں زین ایڈی ٹی وی دوستو آج ہم بات کریں گے یہ بورڈ آپ کے سامنے ہے ٹی پی اس کا نمبر ہے ٹی پی وی ایس ٹی فائیو نائن ایس ڈارٹ پی بی ایٹ زیرو ون ٹھیک ہے یہ اس کا نمبر ہے بورڈ کا تو یہ اس میں فالڈ ایک عجیب سا فالڈ ہے اس میں جب سیٹ سٹینڈ بائی موڈ میں ہوتا ہے لیکن اگر سٹینڈ بائی موڈ میں ہوگا سیٹ تو یہاں پہ ایلوی ڈی ایس پہ 12 وات ملیں گے ملتے ہیں تو بیک لائٹ کے سٹینڈ بائی موڈ میں بھی کچھ وات ملتے ہیں اس سٹینڈ بائی موڈ میں اس طرح کے medida یہاں پہ تھلٹی فائیو ھورٹی فائیو یا تھلٹی فور وات ملتے ہیں टिक है बेकलाइड के उपर अगर स्टेंड बाइ मूड में सेट होगा अगर सेट को अन कर लेते हैं तो यहाँ पे वोल्ट बेकलाईड के वोल्ट बिलकल οकै हो जाते हैं ठीक है वो तो अल्रेडि मिलने चाहिए इसका ड्राइवर जो है اس کو آنکر دیتا ہے تو بیک لائٹ کے وولٹ ملنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن LVDS کے جو وولٹ ہے وہ مائنس ہونا شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ وولٹ مائنس ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب سیٹ کو سٹینڈ بائی موڈ سے اوپن کرتے ہیں تو یہاں پہ وولٹ بلکل ٹھیک ہو جاتے ہیں سیٹ مار بلکل اوکی ہو جاتا ہے لیکن جو پینل کے وولٹ ہیں وہ مائنس ہونا شروع ہو جاتے ہیں وہ زیرو وولٹ ہو جاتے ہیں یہاں پہ اگر stand by mood سے set کو open کرتے ہیں تو یہاں پہ 0 volt شہ ہوتے ہیں لیکن جب set کو پھر stand by mood میں کرتے ہیں تو پھر یہاں پہ 12 volt ملنے شروع ہو جاتے ہیں اور یہاں سے volt کم ہو جاتے ہیں یہ تو already بالکل ٹھیک ہے ڈرائیون کو volt کم ہونا چاہیے جب set stand by mood میں ہو تو backlight آف ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ volt stand by کی اوپر یہاں پہ volt ملتے ہیں جب stand by open کرتے ہیں تو یہاں پہ وولٹ یا وہ مائنس ہو جاتے ہیں ابھی میں آپ کے سامنے سیٹ کو آن کرنے لگا ہوں پاور دیتا ہوں یہ سیٹ ہمارا آن ہو گیا ٹھیک ہے یہ سیٹ اس وقت آن ہے سٹینڈ بائی موڈ میں ہے سوری سیٹ جو ہے اب دیکھ سکتے ہیں اس کی لائٹ آن ہے سٹینڈ بائی موڈ میں ہے تو سٹینڈ بائی موڈ میں ہے یہاں پہ اس کو وولٹ مل رہے ہیں یہاں پہ یہ گرون لگا دی تو یہاں پہ مپورٹ مل رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں 11.5 وولٹ یعنی کہ 12 وولٹ یہاں پہ مل رہے ہیں پینل کا ہے سیٹ ہمارا جو کہ سٹینڈ بائی موڈ میں ہے ٹھیک ہے سیٹ ہمارا سٹینڈ بائی موڈ میں آیا تو یہ وولٹ ہمیں مل رہے ہیں جو کہ نہیں ملنے چاہیے سٹینڈ سیٹ ہے پر نہیں ملنے چاہیے , تو ابھی میں سٹ کو سٹینڈ بائی سے اوپن کرتا ہوں تو سٹینڈ بائی سے اوپن کریں گے , جو آپ دیکھ سکتے ہیں سٹینڈ بائی سے دیکھ سکتے ہیں his department پر ورگیا وہ لائٹ نہ چکے مشکل ہوں , ح Silvia ح stalانیکی تک ہے یہ اس کی blue light آن ہو چکی ہے اب ہم یہاں پہ اس کے والٹ چیک کرتے ہیں backlight کے اوپر مثلاً یہ اس کے backlight کے والٹ ہے تو یہاں پہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں پہ والٹ مل رہے ہیں 42 یہ ٹھیک ہے جب تک backlight نہیں ہوں گی یہ والٹ کم ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ بالکل ہو کے لیکن جب یہاں پہ شو کرتے ہیں تو یہاں پہ والٹ جو ہے وہ zero volt ٹھیک ہے اب دیکھ سکتے ہیں zero volt تو جب set کو stand by سے open stand by mood میں کر دیتے ہیں ابھی میں set کو stand by mood میں کرنے لگا ہوں یہ اس کی red light آن ہو چکی ہے ابھی red light ہے ٹھیک ہے تو اب دیکھتے ہیں تو اس کے یہاں پہ والٹ جو ہیں وہ 11 شریعہ آپ دیکھ سکتے ہیں 11 شریعہ 5-6 والٹ ملنے شروع ہو چکے یہ فالٹ ہے اس میں تو اس کا فالٹ کہاں پہ ہے یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دکھا کے اب بلکہ ہم نے اس کو اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے تو فالٹ کو already میں نے trace کیا ہوا ہے تو جب ہم چیک کرتے ہیں یہاں پہ transistor کا ایک یہ flash IC ہے flash IC کے ساتھ یہ ایک transistor ہے ہے ٹھیک ہے یہاں پہ 12 وولٹ ملتے ہیں جب 12 وولٹ stand by open ہوتی ہے تو یہ transistor کا کام ہوتا ہے کہ 12 volt جو ہے وہ آگے transfer کرتا ہے ٹھیک ہے پینل کو تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب یہ stand by mode میں ہے سیٹ تو پھر بھی یہ volt جو ہے وہ آگے transfer کرتا رہتا ہے لیکن جب stand by mode سے open کرتے ہیں سیٹ کو تو یہ transistor جو ہے وہ 12 وولٹ جو ہے وہ drop کر دیتا ہے ٹھیک ہے اس transistor کا فالڈ ہے تو اس کو ابھی open کرتے ہیں تو یہ اس کو کر دیتے ہیں تو اس transistor کو remove کرنا پڑے گا یہ ہے ٹھیک ہے یہ transistor ہے یہ خراب ہے جس کی وجہ سے ہمیں جو stand by mode جب set stand by mode میں ہوتا ہے تو پھر بھی volt دیتا ہے جب stand by open کرتے ہیں تو یہ volt drop کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم اس کی جگہ پہ دوسرا transistor جو ہے وہ ایڈ کریں گے ٹھیک ہے یہ یہاں پہ پڑا ہوا ہے یہ تو اب ہم اس کی جگہ پہ دوسرا transistor جو ہے اصل میں یہ transistor شاید مارکیٹ میں ویلی بر نہیں کسی دوسرے board سے remove کرنے پڑتے ہیں تو وہاں سے کو لگانا پڑتے ہیں ٹھیک ہے تو اب اب ہم اس کو یہاں پہ لکھا دیں گے یہ transistor ہے اب ہم اس کو یہاں پہ ایڈ کرتے ہیں اس میں تھوڑی تیار کرنا پڑتی ہے کیونکہ سائیڈ میں اس کے ایس ایم ڈی ڈانس سوری ایرزیسٹیم سے اس کے علاوہ کپیسٹر لگے ہوئے ہیں ان کے remove ہونے کا بہت خطہ ہوتا ٹھیک ہے اس لیے تھوڑا تیار سے کام کرنا ہے اس کا زیادہ ہیٹ نہیں دینی اس کو تو جی اب میں نے transistor لگا دیا اب ہم اس کو پاور دیتے ہیں پاور دے کے دوبارہ چیک کر لیتے ہیں یہ اس کا پہلے والا transistor ہے ٹھیک ہے یہ یہاں پہ پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کے والٹ چیک کرتے ہیں دوبارہ سے یہ میں نے پاور دے دی اس کی ریڈ لائٹ آن ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو اب اس سیٹ جو اسٹینڈ بائی موڈ میں ہے تو اب چیک کرتے ہیں کیا یہاں پہ والٹ مل رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں زیرو پوائنٹ یعنی کہ زیرو وولٹ شو ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ابھی سیٹ سٹینڈ بائی موڈ میں تو جب سٹینڈ بائی سے اوپن کریں گے یہ سیٹ ہمارا سٹینڈ بائی سے اوپن ہو گیا یہ اس کی لائٹ آن ہو گی ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وولٹ آنا شروع چکے ہیں ٹھیک ہے گیارہ شریع چھے وولٹ ابھی یہ اس کی گرین بلیو لائٹ آن ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو سیٹ کو پھر دوبارہ سٹینڈ بائی موڈ میں کر لیتے ہیں اس کی یہ لائٹ یہ سیٹ آف ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں وولٹ کم ہو گیا ٹھیک ہے اب ہمارا جو فالٹ تھا وہ دور ہو گیا پہلے ایسے تھا کہ جب سیٹ سٹینڈ بائی موڈ میں ہوتا تھا تو یہاں پہ والٹ ملتے تھے جب سٹینڈ بائی جو اوپن کرتے تھے تو وولٹ یا وہ ڈراب ہو جاتے تھے اس کے لیوڈی ایس کے تو اب جو ہمارا فالٹ تھا ہم بلکل اوکی ہے تو یہاں پہ تو آل ریڈی ملنے چاہیے ٹھیک ہے یہ اس کے لئے ٹھیک ہے اس شماعی کے لئے ٹھیک ہے لیں آپ کلی ٹھیک ہے آپ اس کے لئے ٹھیک ہے آپ آپ